اللہ رب العالمین پر حقیقی ایمان رکھنا صحیح ایمان رکھنا یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں غیر اللہ کے لئے ہم جانور زباہ کریں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں غیر اللہ کے لئے نظر و نیاز مانیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ حقیقی معبود رب ہی اللہ ہی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے ہم سجدہ کریں مزاروں کھانکاہوں کا ہم دورہ چکر کٹے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اپنے واللہ کو رب مانتے ہیں غیر اللہ سے اولاد کے لیے ہم سوال کرتے ہیں ان سے دعاؤں کرتے ہیں یہ کون سا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں محترم حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد رب العالمین نے ہم کو دو راستے دکھ لائے ایک اور راستہ جو خیر کی طرف لے جاتا ہے ایک اور راستہ جو جنت کی طرف لے جاتا ہے ایک اور راستہ جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا وہ راستہ بھی اللہ رب العالمین نے دکھایا جو اللہ کی جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور راستہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف لے جاتا ہے اللہ کی مخالفت جس سے لازم آتی ہے اللہ نے دونوں راستے ہم کو دکھائے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے انسانوں کو راستے کی طرف ہدایت کر دی رہنمائی کر دی ابو چاہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے شکر گزار بندہ بن جائے وَإِمَّا كَفُورًا یا اللہ کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ناشکرہ بندہ بن جائے تو اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو کسی بھی عمل پر کسی بھی کام پر مجبور نہیں کیا ہے اللہ نے نیکی کا بھی راستہ دکھایا اور بدی کا بھی راستہ دکھایا اللہ نے اچھا راستہ بھی دکھایا اور برا راستہ بھی بتلایا کہ اس راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر اس راستے پر جاؤ گے تو ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے اسی وجہ سے شریعتِ اسلامیہ کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو دو طرح کے اعمال ملیں گے ایک او اعمال جو اللہ اس کے رسول کو محبوب اور پسندیدہ ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں اور دوسری طرف او اعمال ہیں جن کو اللہ اس کے رسول لاپسند کرتے ہیں او اعمال ہیں جن کو اللہ اس کے رسول نہیں چاہتے جس سے نفرت کرتے ہیں لیکن آج کے خطبِ جمعہ میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان اعمال کے متعلق مفتصر گفتگو کروں گا جن اعمال کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں بلکہ ان اعمال کے بارے میں میں آپ کو بتانگا جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندید عمل ہے ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کن عمال سے محبت کرتا ہے اللہ کن عمال کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور پسندید عمال جو ہیں اس کا مطلب یہ کہ عجر و ثواب بھی اس پر سب سے زیادہ ہے کیونکہ اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرے گا اس کا مقام اتنا دیتا ہے اب اللہ سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرتا ہے اور نبی کا مقام کیا ہے آپ سب کو معلوم ہیں انبیاء کا مقام تو کوئی ترازو کے پڑھنے میں تول ہی نہیں سکتا ہے اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے انبیاء کو دیا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو کتابیں ناصل کی ان کتابوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو قرآن کریم سے ہے اور قرآن کریم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ قرآن کے نازل ہوتے ہی ساری کتابوں کو منصوب کر دیا اب کسی بھی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ توریت ہو چاہے وہ انجیل ہو صحفہ ابراہیم ہو صحفہ موسیٰ ہو الغرض جتنی بھی کتابیں اور رسالے اللہ نے نازل کیا ہیں کسی بھی کتاب پر اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اگرچہ توریت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دی ہے لیکن اس پر بھی اگر آج کوئی عمل کرتا ہے تو انسان کافرہ اور مشرک ہے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ عمل قبول ہی نہیں اللہ کے ہاں جو قرآن چھوڑ کر توریت پر عمل کرے تو اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ جس کو جتنا زیادہ پسند کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا بلند رکھتا ہے اب بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین مساجد کو بہت پسند کرتا ہے اور ان مساجد میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کون سا محبوب گھر ہے خانے کعبہ ہے مسجد حرام ہے مسجد نبوی ہے پھر مسجد اقصہ ہے اللہ کی نگاہ میں یہ مسجدیں اتنی محبوب ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کے برابر ایک نماز پڑھنے آ لاکھ نمازوں کے پڑھنے کے برابر سواب مسجد نبوی میں ہزار مسجد اقصہ میں پانسو کیوں یہ مرتبہ دیا گیا کیونکہ اللہ کی نگاہ میں یہ جگہیں سب سے زیادہ پوری دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں جتنی بھی مساجدیں ہیں سب سے زیادہ محبوب گھرئیے اس طرح بے شمار مثال ہیں جبریل علیہ السلام سے اللہ بہت محبت کرتا ہے اللہ کے بہت قریب ہیں جبریل علیہ السلام حالانکہ فرشتے بہت سارے انگنت ہیں لیکن اللہ سب سے زیادہ پسند جبریل کو کرتا ہے اسی وجہ سے جبریل کو فرشتوں کا سردار بنا دیا اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے سارے انبیاء اور رسول پوری دنیا کے جنات اور انسان سب کا سردار بنا دیا اللہ نے تو اسی طریقے سے میرے بھائیو کچھ ایسے محبوب عمل ہیں کچھ ایسے عمال ہیں جو عمال اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسند دینا اللہ سب سے زیادہ ان عمل کو پسند کرتا اور اسے خوش ہوتا ہے اور جب اللہ کی نگاہ میں وہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسند دینا ہے تو اس کا مطلب اللہ بلالیمین نے عجر و ثباب بھی اس پر سب سے زیادہ رکھا ہوگا تب ہی اللہ کی نگاہ میں وہ عمل محبوب ہیں اب وہ کون سے عمال ہیں جو اللہ کی نگاہ میں حد سے زیادہ مقدول اور محبوب ہیں اللہ ان عمال کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو بتلاوں اللہ کے خاطر محبت کرنا اور اللہ کے خاطر کسی سے دشمنی رکھنا اللہ کے خاطر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے محبت کرے کیا مطلب اللہ کے خاطر کسی مسلمان سے محبت کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے نیکی کے کام میں آگے رہتا ہے صلاة اور صوم کی پابندی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے متقی اور پرہزگار انسان ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کی وجہ سے ہم اس آدمی سے محبت کریں یہ اللہ کے خاطر محبت کرنا ہے اللہ کے خاطر محبت یہی کرنا ہے کہ اگر کوئی نیک انسان آپ کی نگاہ میں ہے کوئی پرہزگار آدمی ہے بڑا متقی اور خشیت والا آدمی اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے تو ہم اس سے محبت کریں کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت و مبندگی کرتا ہے ایک آدمی بڑا نماز کا پابند ہے ہم اس سے اس عدا کی بنیاد پر اس عمل کی بنیاد پر اس سے محبت کریں ایک آدمی ہے جو غریبوں کی بہت دیکھ بھال کرتا ہے یتیموں کی بڑی رکھوالی کرتا ہے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں آگے رہتا ہے یہ عمل ہم کو پسند ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے خاطر محبت کرنا تو اللہ کے خاطر اگر کوئی کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر نہیں کسی دنیاوی مقصد کی بنیاد پر نہیں کسی جاہو منصب کی لالچ میں نہیں کوئی دنیاوی فائدے کے خاطر نہیں کسی چابلوسی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں وہ نیک بندہ ہے متقی ہے اس وجہ سے ہم اس سے محبت کریں اور اللہ ہی کے خاطر کسی سے دشمنی رکھیں یہ نہیں ہمارے خلاف اس نے بول دیا ہماری چغلی اس نے کی ہم کو بدنام اس نے کیا فلا ہمارے خلاف سادشیں کر رہا ہے ہمارا مزاک اڑا رہا ہے ہمارے خلاف سادشیں کر رہا ہے ہمارے خاندان کے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دنیاوی سبب ہو سکتا اسے دوری اختیار کرنے کا لیکن اگر آپ اس وجہ سے اس سے نفرت کریں اس وجہ سے اس سے دشمنی کریں اس وجہ سے اس سے ترکے تعلق کر لیں کیونکہ اللہ اس کے رسول کیوں مخالفت کرتا ہے وہ نماز نہیں پڑتا ہے وہ روزے نہیں رکھتا ہے وہ نیکیوں کے کام انجام نہیں دیتا ہے ہمیشہ گناہوں میں لطبت رہتا ہے سارے لوگوں کو تکلیف اس سے پہنچتی ہے اس منیاد پر ہم اس سے نفرت کریں اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اگرچہ وہ مسلمان ہو چہ جائے کہ وہ کافر ہو کافر سے تو دوستی رکھنا جائز ہی نہیں یہ حرام ہے دلی تعلق کسی کافر سے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو مشرقین سے یہود و نصارہ سے محبت رکھتا ہے ان سے دوستی رچاتا ہے وہ انہی میں سے ہے یہ مسلمان کے تعلق یہ بات کہی جا رہی ہے ایک مسلمان کے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے اللہ کے فرائز کو عدا نہیں کرتا ہے واجبات سے دور رہتا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس وجہ سے ہم اس سے نافرت کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں اس وجہ سے ہم اس سے بات نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے یہ عمل یہ عداء اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا سب سے زیادہ محبوب عمل میری نگاہ میں یہ کہ اللہ کے لئے محبت کریں اللہ ہی کے لئے دشمنی کریں کوئی دنیاوی مقصد اور مطلب نہ ہو اس سے دشمنی کرنے کا اس سے محبت کرنے کا یہ بہت محبوب عمل ہے بلکہ حدیث کے اندر آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جتنا زیادہ ان دونوں میں سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ کے خاطر اللہ اسی قدر اس سے زیادہ محبت اس سے کرنے والا ہوگا اور اس سے کہیں زیادہ عجل و ثواب اس کو دینے والا ہوگا سوچئے یہ سننے اور دیکھنے میں تو بڑا معمولی عمل لگ رہا ہے کہ اللہ کے لئے ہم کسی مسلمان سے محبت کریں اسے تعلق قائم رکھیں اور اللہ کے لئے اسے رشتہ توڑ دیں یہ ایمانی غیرت ہے میرے بھائیو یہ ایمانی غیرت ہے یہ تعلق یہ ادا ہم پر ہم میں کب آئے گی جب ہمارے اندر ایمانی غیرت ہوگی جب ہمارے اندر ایمان کا جذبہ مضبوط ہوگا جب ہمارا ایمان کامل اور پختہ ہوگا تب یہ چیزیں پائی جائیں گی ورنہ بے شمارہ اسے لوگ ہیں جن کے دوست تو اگر فہرشت دیکھی جائے تو اس میں نبے پرسنٹ تو غیر مسلم نکلیں گے دو چار پرسنٹ جو ہیں وہ مسجدوں سے دور رہنے والے ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جو شریعت کا شریعت کا شین بھی نہیں جانتے ہوں گے ایسے لوگ ہیں ان کے دوست کیوں کیونکہ ان کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے ایمان ان کا مضبوط نہیں ہے اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت ان کو نہیں ہے اس وجہ سے ان کے دوست ایسے ہیں ایمانی غیرت جتنی جس میں زیادہ ہوگی یہ عمل اور یہ فریضہ اس کے اندر اتنا ہی زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا کیونکہ ایک آدمی اللہ پر مکمل ایمان رکھنے والا ہے شریعت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے اس کے سامنے اگر بدکاری کی جائے اس کے سامنے کوئی شراب پیئے اس کے سامنے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے تو اس کا ایمان اس بات پر غوارہ نہیں کرے گا کہ وہ آدمی اس کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہو اس سے وہ دوستی رکھا ہے یہ ایمانی غیرت کا ٹکادہ میرے بھائیوں تو یہ پہلا عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں حد سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ کے خاطر ہم دوستی رکھیں اللہ کے خاطر ہم دشمنی کریں اسی طریقے سے دوسرا عمل اللہ کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ کیا ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا نمازوں کا جو مخصوص ٹائم اور ٹیبل ہے جو نمازوں کے اوقات ہیں انہی مخصوص اوقات کے اندر نمازوں کو ادا کرنا چاہے وہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے والی ہوں یا مرد حضراتوں جن کو مسجد میں نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ فرض ہے یہ سارے لوگ اس حدیث میں داخل ہیں کہ نماز کا جو مخصوص وقت ہے اسی مخصوص وقت میں بلکہ بعض رباعتوں میں عبداللہ بن مسوس سے مروی ہے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایو الاعمال احب الاللہ وفی ربا ایو الاعمال افضل اللہ کے رسول اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوبہ اور سب سے زیادہ افضل اور بہتر عمل کیا آپ نے کہا نماز کو اس کے اولے وقت میں ادا کرنا اول وقت میں نماز کا جو شروع کا وقت ہے اسی وقت میں نماز کو ادا کرنا اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندید عمل ہے کیوں اس میں بھی ایمانی غیرت ہے اس میں بھی ایمان اور تقوی کا عمل داخل ہے کیونکہ وہ جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ نے کسی چیز کا حکم اس کو دیا ہے وہ ایک مومن جو حقیقت میں مومن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس عمل کو جتنے جلدی انجام دے دوں تاکہ اللہ کے حکم کی میں اطاعت اور پابندی کرلوں اس ویسے اللہ نے کہا سابقو الی الخیرات سابقو الی مغفرت من ربکم اے لوگو نیکیوں کے کام کی طرف جلدی کرو جنت کی طرف جلدی کرو تو جلدی کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلایا جیسا کہ نوسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اللہ نے جب ان سے ملاقات کا وعدہ کیا وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گئے کیوں شوق جذبہ اللہ نے مجھے بلایا اللہ نے مجھے بلایا اللہ مجھے بات کرے گا یہ شوق اور جذبہ نماز میں بھی ہم اللہ سے تکلم کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں اللہ کے رسول نے خود کہا ایک مسلمان بندہ جب نماز میں کھرا ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اللہ سے گتگو کر رہا ہے یہ شوق ایمان ہے ایمانی جذبہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے گئے جذبہ کہ ہم اللہ سے گتگو کریں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنی جلدی میں یہ عمل کرلوں اتنا ہی میرے حق میں بہتر ہوگا تو اول وقت میں نماز ادا کرنا لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد آج ہے کہ ہر نماز کو اس کے آخر وقت میں ادا کرتی فجر کی نماز ہے سورج نکلنے سے آدھا گھنٹا پہلے جمعات ہوتی ہے عصر کی نماز ہے سورج میں زردی آجاتی ہے سورج پیلا ہو جاتا ہے تب جا کر نماز پڑھتی ہے میرے نبی نے تو کہا کہ یہ منافقوں کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے اور منافق کی نماز کا مطلب وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہاں آپ کے پاس کوئی عذر ہے آپ سو گئے کسی اہم مشغولیت میں مصروف تھے آپ پڑھ نہیں سکے چلیئے ٹھیک ہے آپ کو آخری وقت ملا آپ پڑھ لیئے اچھی بات ہے لیکن آپ اپنا وقت ہی مقرر کر لیں اخیر وقت میں نماز ادا کرنے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت عصر کی نماز اور فجر کی نماز اخیر وقت میں ادا کرتی ہے آپ دیکھیں ساڑھے چار بجے کہیں اذان ہو رہی کہیں پانچ بجے کہیں سوا پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے بھی ایک ایک وقت آتا ہے کہ اذان ہوتی ہے عصر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سورج میں زردی آ جائے سورج پیلا ہو جائے اس وقت جو نماز پڑھتا ہے تلکہ صلات المنافق یہ منافقوں کی نماز ہے اول وقت میں ادا کرنا نماز جو اس کا اول وقت ہے اس وقت میں جماعت کے ساتھ مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا عورتیں جو گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں اول وقت میں نماز پڑھیں تو یہ نماز اخیر وقت میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے عجر و ثواب کے حساب سے کہیں زیادہ بڑی عبادت ہے یہ کہ اول وقت میں اس نماز کو ادا کیا جائے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر کہا ایک تو نماز اول وقت میں ادا کرنا اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عامل میں سے ہے اور تیسرا عمل اللہ کی رسول نے بتلایا والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برطاؤ کرنا حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آنا نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہر فیل میں ہر میدان میں ان کا ساتھ دینا ان کی نیک خواہشات کو مکمل کرنا یہ ایک اولاد کا فرض ہے یہ واجبی عمل ہے بلکہ الوالدین کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا برطاؤ کرنا اللہ کی نگاہ میں اتنا محبوب اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے فوراً اپنے بعد والدین کا ذکر کیا بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شریک نہ کرو اس کے بعد فوراً اپنے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو آپ سوچیں یہ کتنی بڑی نیکی ہے یہ کتنے بڑے عجر و ثباب کا کام ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً اسی سیاق میں والدین کے ساتھ اچھا معاملہ اور برطاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی منیات پر میرے نبی نے کہا لا يدخل الجنة العاق لی والدین والدین کی نافرمانی کرنے والا والدین کو ستانے والا والدین کو ناراس کرنے والا والدین کی باتوں کو نہ ماننے والا ان کی خواہشات کو ٹھکرا دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا والدین والدین کی دیکھ بھال کرنا ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور برطاؤ کرنا نرمی کے ساتھ پیش آنا بلکہ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اپنے والدین کے سامنے اُفْ بھی نہیں کر سکتے جے جائے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کریں جے جائے کہ آپ ان کو ڈاٹے ان کو گالی دیں ان کو ماریں آپ اُفْ بھی نہیں کر سکتے اپنے والدین کے سامنے یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے حسن مسری یا کسی صلف سالحین سے مروی ہے کہ اگر آپ کی والدین اگر آپ کو مارتے ہیں آپ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے یہ بھی والدین کی نا فرمانی ہے اگر آپ کو مار رہے آپ کو ڈاٹ رہے آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ کر یہ والدین کی نا فرمانی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تن جاتے ہیں سینہ تانگ نیتے ہیں والدین کے سامنے یہ بغیرت انسان ہے بغیرت انسان ہے وہ جو اپنے والد کے مقام کو نہیں سمجھتا ہے اس نے بچپنے میں اس کی کیسی پرورش کی ہے اس کے لیے کتنے دکھ اور درد جھیلے ہیں کتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں اگر ایک رات اور بلکہ چھ مہینے یا نو مہینے ایک والدہ جو اپنے بچے کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر اس کی پرورش کرتی ہے ایک ایک کروٹ میں خیال لگتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے اس والدین کے سامنے تم آنکھ اٹھاتے ہو اس والدین کے سامنے تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہو اس والدین کی بات سننا تمہیں گوارہ نہیں ہوتا ہے یہ بغیرت انسان ہے جو اپنے والدین کی اپنے والدین کی باتوں کو سننا گوارہ نہیں کرتا ہے یہ اس سے بڑا ناشکرا اور اس سے بڑا بغیرت آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنے والدین کے احسان کو بھول جاتا ہے ان کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے ان کی محنتوں اور مشقتوں کو بھول جاتا ہے میرے نبی نے کہا تم مبر الوالدین والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور نیکی کا معاملہ کرنا اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندید اعمال اور اسی طریقے سے اس کے بعد دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الاعمال الایمان باللہ وحدہ ثم الجہاد ثم حجت برہ سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے اللہ کی نگاہ میں اللہ رب العالمین پر حقیقی ایمان رکھنا صحیح ایمان رکھنا یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں غیر اللہ کے لئے ہم جانور زباہ کریں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں غیر اللہ کے لئے نظر و نیاز مانیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ حقیقی معبود رب ہی اللہ ہی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے ہم سجدہ کریں مزاروں خانکاہوں کا ہم دورہ چکر کٹیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں غیر اللہ سے اولاد کے لئے ہم سوال کرتے ہیں ان سے دعاؤں کرتے ہیں یہ کون سا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں کون سا ایمان ہے یہ آپ کا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن آپ کا بھروسہ آپ کا توکل ایک پیر پر رہے ایک ولی پر رہے ایک شیخ پر رہے ایک مولوی پر رہے یہ کون سا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اسی وجہ سے میرے نبی نے یہ شرط لگائی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی خلوص سے اخلاص دل سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا آو بعض ربایتوں میں آتا ہے موقنن بہا اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا تب ہو جنت میں داخل ہوگا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل ہے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی حسی مزاق میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے گا لیکن کیا اس کا مطلب ہو جنت میں چلا جائے گا نہیں نہیں اللہ کے رسول نے کہا الایمان باللہ وحدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھنا اللہ کے راستے میں اپنے جان کا نظرانا لٹانا پھر اس کے بعد ایک مقبول حج ہے اور حج مقبول کب ہوگا سب سے پہلی چیز اخلاص دکھ لاؤنے کے لیے نہیں ریاکاری کے لیے نہیں سہورت کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں میں حج پر جا رہا ہوں لوگ ایسی ایسی رسمیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہاں کہ یہ سفر ہے کہیں پکنیک پر جا رہے ہیں حلہ مچا کر شور مچا کر پھول ڈال رہے ہیں حال ڈال رہے ہیں اور کیا کیا خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ سب تماشے ہیں یہی ریاکاری ہے اسی کو ریاکاری کہتے ہیں اسی کو دکھلاوہ کہتے ہیں اسی کو نمود اور شہرت حاصل کرنا کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل سب سے محبوب نیکی وہ ہے جو ساری لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر انجام دی جائیں وہاں جا رہے ہیں خانِ کعبہ میں ہے مسجدِ حرام میں ہے اللہ کے سب سے محبوب گھر میں ہے وہاں بھی ان کی سیلفی نہیں چھوٹتی ہے وہ کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے سیلفی لے رہا ہے نشر کر رہا ہے کوئی قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے سیلفی لے رہا ہے نشر کر رہا ہے تواف کر رہا ہے سیلفی لے رہا ہے کیا ہے بھئی یہ آپ کس کو دکھا رہے ہیں آپ اس سے کیا بابر کرانا چاہتے ہیں کہ آپ تواف کرتی ہوئے تصویر لے کر نشر کر رہا ہے فیس بک پر واتس اپ پر کیا مطلب اس کا ہے میرے بھائیو یہی ریاکاری ہے اسی کو ریاکاری کہتے ہیں اسی کو دکھلاوہ کہتے ہیں اسی کو نمود کہتے ہیں اسی کو شرک خفی کہتے ہیں یہی شرک اثقر ہے یہی شرک اثقر ہے مقبول حج ہونا چاہیے تو اخلاص سب سے پہلے دوسری چیز جو مال آپ حج کے لیے لگا رہے ہیں وہ سو پرسنٹ حلال کا ہونا چاہیے اس میں حرام کی آمیدش نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ سب کچھ کر لیں حج مقبول نہیں ہوگا اگر آپ کا پیسہ حلال کریں دوسری چیز حج عمرہ جو کیا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے بتلا ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منع رہتے ہوئے آپ اسے رکھتے ہوئے باز رہتے ہوئے حج عمرہ انجام دیں گے تب وہ حج مقبول ہوگا اور میرے نبی نے بشارت بھی سنا دی الحج المبرور لیس لہو جزاہونیلل جنہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے لیکن پہلے مقبول حج کریں تو مبرور حج ہو تو ہمارا تب یہ بشارت کے مستحق ہم بنیں گے ورنہ بے شمار لوگ حج کر رہے ہیں بے شمار لوگ عمرہ کر رہے ہیں بے شمار لوگ عبادتیں انجام دے رہے ہیں لیکن ان کی نیتوں میں اخلاص نہیں ہے ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہے اس بنیاد پر ان کی عبادتیں ان کے حج عمرے کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو میرے نبی نے کہا اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل اللہ واحد پر مکمل ایمان رکھنا اللہ کی راستے میں جہاد کرنا پھر مقبول حج حضرین اگرامی فہرست و طبیل ہے ایک حدیث کا صرف ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ حدیث بڑی جامعہ ہے بڑی جامعہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے ایک صحابی وہ عربی کہتے ہیں یا وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب بندہ کون ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے مقبول اور افضل عمل کیا ہے دیکھئے صحابی کا سوال دیکھئے ہمیشہ صحابہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کون سی ایسی نیکی ہے جو ہم کو جنت میں لے جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس طرح کی باتیں صحابہ کیا کرتے تھے وہی سوال کیا آپ نے جواب میں کیا کہا کہا سنو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ آدمی اللہ سب سے زیادہ اس آدمی سے محبت کرتا ہے اس آدمی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو جس کی ذات سے سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے اللہ کی نگاہ میں وہ انسان سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے اللہ کے بندوں کو خوش کرنے والا ہے اس کی ذات سے نفع پہوچتا ہے اللہ کے بندوں کو اس وجہ سے اللہ کی نگاہ میں بھی وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور دوسرا سوال جو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل کیا ہے میرے نبی نے کیا کہا اس حدیث کو غور سے سنو اس پر بات ختم کرتا آپ نے کہا وَآحَبُ الْعَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم دیکھیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمال میں سے اللہ کی نگاہ میں ایک پسندیدہ عمل یہ کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں کسی مسلمان کو خوش کر دیں اس کے کچھ طریقے بھی میرے نبی نے بتلائے کیسے خوش کریں طریقے بہت سارے ہو سکتے کچھ طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچر نمونہ بیان کیا کہا کسی مسلمان کو آپ خوش کر دیں وہ رنجیدہ ہے غمغین ہے پریشان حال ہے مسئبت میں گرفتار ہے آپ کوئی ایسا عمل انجام دے کہ اس کے چہرے پر مسکراہت آجائے وہ خوش ہو جائے دلی طور پر وہ مطمئن ہو جائے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عملی ہے آپ نے کہا او تقشفو عنہ قربہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے گھرے لو معاملات ہو اور اس کی زندگی کی کوئی بھی معاملات ہو دنیاوی اعتبار سے وہ پریشان حال ہے مشکلوں میں پسا ہوا ہے آپ اس کی پریشانی کو آپ اس کی مسئبت کو دور کر دیتے ہیں اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب عمل ہو آپ نے کہا او تقضی عنہ دینا یا وہ مقروض آدمی ہے قرض سے لدہ ہوا ہے وہ پریشان ہے لوگ اس کو ستا رہے ہیں قرض دینے والے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کا قرض ادا کر سکے میرے نبی نے کہا او تقضی عنہ دینا اس کی طرف سے اگر آپ قرض ادا کر دیں اللہ کیوں یہ عمل یہ ادا بڑی محبوب اور پسندیدہ ہے آپ نے کہا او تتردو عنہ جوع کوئی مسلمان کوئی انسان اللہ کا کوئی بندہ بھوکا ہے کھانے کے لالے پڑے ہوئے پیٹ بھرنے کے لیے اس کے سامنے کوئی غزہ نہیں ہے آپ اس کا پیٹ بھر دیں اس کی بھوک کو دور کر دیں اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے آپ نے کہا آپ نے کہا اس عمل کی اہمیت کو بتلانے ہوتھ کے لیے آپ نے کہا وَلِأَنْ أَمْشِمَعَا أَخِيَ الْمُسْلِمْ فِي حَاجَةَ کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جاؤں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ أَنْ عَاتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرَا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جاؤں میرا اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتقاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے یہ نبی کی ذات کہہ رہی ہے کونسی مسجد عام مسجد مسجد نبوی نبی نے کیا کہا میں اپنے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں اس کا ساتھ دو اس مسجد نبوی میں میرے لیے ایک مہینہ سے زیادہ اعتقاف کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندید عمل ہے اس سے کہیں زیادہ عجر و ثواب و عالی عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنے اور اخلاص کے لیے اللہ کے لیے دکھلاوے کے لیے نہیں کہ اس کا نام ہو ارے وہ تو بڑی غریبوں کی دیکھ بھال کرتا نہیں نہیں اللہ کے لیے اللہ مستخش ہو جائے سامنے والا نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے میرے نبی نے کہا وَمَنْ قَفَّ غَضَبَهُ سَطَرَ اللَّهُ عُورَتَهُ اسی ربایت میں آپ صلی اللہ نے کہا وَمَنْ مَشَا مَعَ آخِهِ المسلم فِي حَاجَتِهِ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے یہاں تک اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام اللہ اس بندے کے قدم کو اس دن ثابت رکھے گا جس دن سارے لوگوں کے قدم فسل رہے ہوں گے جو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے قیامت کا دن حشر کا دن تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا اس پر سے ہم کو گزرنا ہے جس دن سب کے قدم فسل رہے ہوں گے اللہ اس دن ان کے قدم کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا کنکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پوری کر لیتا ہے میرے بھائیو یہ چند چھوٹی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی اور بھی کچھ عمال ہیں جو اللہ کی لگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں بڑے محبوب ہیں اللہ ان عمال کو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور اس کی حساب سے عجر و ثواب اللہ رب العالمین بندے کو نماز تا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی موسیقی موسیقی موسیقی